بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم چار جولائی دوہزار بیس سعودین اوز اپڈیٹ کے ساتھ میں محافتہ بے مندر و آپ دیکھ رہے ہیں آل ٹیپس ویڈیو یوٹیوب چینل مکہ میں ٹھیلے لگانے والوں کے خلاف کروائی مکہ منسپل سٹی نے شارع منصور میں ٹھیلے لگانے والوں کے خلاف کروائی کرتے ہوئے مختلف سامان ضبط کیا ہے سبق ویب سائیڈ کے مطابق مصالفہ منسپل سٹی کے سربراہ انجنئر ایمن بن محمد وقاد نے کہا ہے کہ غیر قانونی طور پر اشیاء فروخت کرنے اور ٹھیلے لگانے والوں کی وجہ سے ریشت لگ جاتا ہے گزہشتہ روز عوشبکر علاقہ میں کروائی کر کے پندران ٹھیلے اور مختلف قسم کا سامان ضبط کیا گیا ہے ان ٹھیلوں میں استعمال شدہ اور نیا سامان غیر قانونی طور پر فروخت ہوتا تھا جس میں صفائی کے میار کے خیال نہیں رکھا جاتا تھا انہوں نے کہا ہے کہ تفتشیہ لکاروں کو دیکھ کر غیر ملکی تارکین جو ٹھیلے لگائے ہوئے ہیں افرار ہو گئے تہاں پولیس کے تامن سے انہیں گرفتار کیا جائے گا مصالفہ مولی میں تفتشیہ کروائیاں جاری رہیں گی غیر قانونی افراد اور بسرہ علوت کی پھیلانے والوں کا صفائیہ کر کے رہیں گے یہ دیفرنس ابھی تک سعودی نیوز اپ ڈیٹ اگلی اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لازمی سے لائک اور اپ ڈیٹس کے ساتھ شیئر بھی کر دیجئے ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات